شہباز شریف نے سرطور کوششوں کے باوجود اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا نون لی کے پاس نہ صرف استفعوں کا آپشن ہے بلکہ نون لی کے پاس ایک ڈیسائیسیو لانگ مارچ کا بھی آپشن ہے آپ چاہے شہباز شریف کو گرفتار کرے آپ چاہے مریم نواز کو گرفتار کرے یہ تحریک انشاءاللہ بھرکنے والی نہیں ہے نون میں سے شین نکال لے والے یا میم نکال لے والے یہ ان کی اپنی نکل گئی شہباز شریف کی گرفتاری نون لیگ کی فیصلہ کن تیاری اسمبلیوں سے استیفوں اور حکومت کے خلاف تحریک شروع کرنے کا اندیا دے دیا مریم نواز کہتی ہے تحریک کی قیارت نواز شریف کریں گے شہباز شریف کو گرفتار کریں یا مریم نواز کو تحریک رکنے والی نہیں شہباز شریف کو بھائی سے وفاداری کی سزا ملیں نون سے شین نکالنے والوں کی نکل گئیں نیب کو بی آر ٹی نظر آتی ہے نا وزراغ شہباز شریف پھر گرفتار نیب جمانٹ کے لیے آج عدالت میں پیش کرے گا لاہور ہائی کورٹ کے عبوری زمانہ خارج کرنے پر شہباز شریف کو گرفتار کیا گیا اپوزیشن ڈیڈر نے عدالت میں کہا حکومت بلدیاتی الیکشن سے قابل گرفتار کر کے زبان بندی کرنا چاہتی ہے اگر کی ہوتی تو لندن سے واپس کیوں آتے نیب نے کہا تھا تفتیش مکمل ہو گئی ان کی مزید ضرورت نہیں شہباز شریف کی گرفتاری کسی صورت قبول نہیں نواز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو کہا یہ قبول کریں گے نہ جھکیں گے موجودہ حکومت نے ساری روایات کو توڑ کر رکھ دیا پکڑا کسی اور کو جانا تھا لیکن انہوں نے شہباز شریف کو پکڑ لیا ٹویٹ میں لیکھا شہباز شریف کو گرفتار کر کے کٹ پتلی نظام نے اے پی سی کی قراردات کی توصیق کر دی شیخ رشید کا مریم نواز سمیت لیگی قیادت کے خلاف قدما چلانے کا مطالبہ کہتے ہیں مریم نواز نے ساری تقریر عدلیہ کے کی وقت آنے پر پتا چل جائے گا وہ کس شین کی بات کر رہے ہیں آصف زرداری کی گرفتاری کوئی بڑی بات نہیں ہوگی دسمبر میں جھاڑو پھرے گی کسی بھی ادارے کے سامنے قانون کے سامنے پیش ہونا یا ان کے سوالات کا جواب دینا آپ اپنی حتق سمجھتے ہیں چیزیں آپ کی منشاہ کے مطابق ہو رہی ہوں یا وہ ادارے آپ کی منشاہ کے مطابق کام کریں پھر تو وہ ٹھیک ہے لیکن اگر وہ قانون کے مطابق کام کریں تو پھر وہ غلط ہیں تین بار کے وزیر آزم کی جائدادیں اور اولاد بیرون ملک ہے شیولی فراز کا مریم نواز کی پریس کانفرنس پر رد عمل بولے یہ اداروں کے سوال کا جواب دینا ان سمجھتے ہیں ادارے مرضی کے مطابق کام کریں تو انہیں ٹھیک لگتا ہے یہی عدالت تھی جس نے علاج کے لیے باہر جانے کے اجازت دی شہزاد اکبر بولے مریم نواز کی پریس کانفرنس فرمایشی پروگرام تھا پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کا اجلاس آج اسلام آباد میں طلب احسان اقبال کے مطابق اجلاس میں متحدہ اپوزیشن کے رہنماز شریک ہوں گے شہباز شریف کی گرفتاری پر غور ہوگا آج شہباز شریف اندر گئے ہیں کل ہم سب نے اندر جانا ہے سابق صدر آسف علی زرداری کہتے ہیں شہباز شریف کی گرفتاری قابل عید صاحب کا میار سب کے سامنے ہے معیشت کی صورتحال سب کے سامنے ہے دنیا کو جو پیغام جا رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے عوام باہر نکل آئے تو حکومت کو گھر جانا پڑے گا کسی کی سپورٹ عمران خان کے کام نہیں آئے گی لانڈرنگ کیس آسف علی زرداری اور فریال تالپور پر فرد جرم آئیت انور مجید پر بزریا ویڈیو لنک اور عبدالغنی مجید پر کمرہی عدالت میں فرد جرم لگائے گئی ٹھٹھا وارٹر سپلائی اور پارک لین ریفرنس میں پانچ اکتوبر کو فرد جرم آئیت کی جائے گی کوئی بھی ادارہ جس کے در سزا اور جزا کا نظام نہیں ہوتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا یہاں پہلے حکمران تھے انہوں نے اب لنڈن میں انہوں نے بڑے بڑے محلات لی ہوئے ہیں جس ادارے میں سزا اور جزا نہ ہو وہ کامیاب نہیں ہوتا وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے میرٹ کے بغیر دنیا کا کوئی سسٹم نہیں چل سکتا مزید کہا اندرونے سندھ سے آنے والی پارٹی کراچی کے لیے کچھ نہیں کرتی نون لیگ کا گڑ وچنی پنجاب تھا ترقی ایک جگہ ہوتی تھی وزیراعظم کا محمد اور باج وڑ میں سڑکوں اور سرنگ کا افتتاہ لیڈی ریڈنگ اسپال بشاور میں نئے بلوک کا افتتاہ بھی کیا پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مندھی کاروبار کے دوران ہنڈرڈ انڈیکس میں 907 پوائنٹس کی کمی انڈیکس 40740 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا ٹریڈنگ کے دوران مارکیٹ میں 2.3 فیصد گرابر دیکھی گئی افاق حکومت کا گلگت بلتستان کے لیے کئی ترقیاتی منصوبوں کا اعلان علی امین گنڈا پر کہتے ہیں صحت کی سہولیات پوری آبادی کو ہیلتھ کار تمام سکولوں میں فرنی چردیں گے بجلی منصوبے انڈسٹریل زون اور کیپی سے گلگت بلتستان تک سڑک بھی بنائیں گے انتخابات کے لیے تحریک انصاف کا مجلس وعدت المسلمین سے اتحاد ہو گیا امید ہے اسلامی تحریک سے بھی ہو جائے گا افغان مفہمتی کانسل کے شرمین عبداللہ عبداللہ کا پاکستان کا اہم دورہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات میں افغان عمل سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال شاہ محمود کہتے ہیں افغانستان اور پاکستان کے درمیان نئے باپ کا آغاز چاہتے ہیں عبدالرزاق دعود جلد افغانستان کا دورہ کریں گے شہریار آفریدی سے عہدہ واپس دے لیا گیا حضوری آزم کی منظوری کے بعد کابینا سیکریٹریٹ نے نوٹفکیشن جاری کر دیا شہریار آفریدی چیئرمن کشمیر کمیٹی برقرار رہیں گے سی سی پیو لاہار عمر شیخ نے پھر قائمہ کمیٹی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے سینٹ کمیٹی براہ انسانی حقوق کے اجلاس میں بریفنگ دی بولے بابر ملی کا بھی میچ ہوا اور ڈین نے بھی ارکان نے پوچھا بابر ملی یا عابد ملی عمر شیخ نے کہا مواف کر دیں ہاتھ جوڑتے ہیں ان کی چھپن سال عمر یاد داشت بھی اسی حساب سے ہے امریکہ نے پاکستانی طلبہ کے لیے ویزے بحال کر دیئے ترجمان کے مطابق پاکستانی طلبہ کے ویزوں پر آرزی طور پر آیت کی گئی تھی آٹھ ہزار طلبہ و طالبات کو امریکی یونیورسٹیز اور کالجزز میں پڑھائی کا موقع ملے گا نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ شروع ہونے میں ایک دن باقی چیپ اگزیکٹیف پی سی بی وسیم خان کہتے ہیں نیشنل ایمنٹ کے لیے سب پرجوش ہیں ہائی کوالٹی ٹی وی پروڈکشن کا احتمام کر رہے ہیں شائع کی ان گھروں میں بیٹھ کر پسندیدہ ٹیموں کو سپورٹ کریں وسیم اکرم، رمیز راجہ، بازید خان سمیت کئی بڑے نام اردو اور انگریزی کمنٹری کریں گے موسیقی